اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرحبا آداب ناظرین میں قاضی حافظ محمد علی آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں خسوہ سیون نیوز چینل پر ناظرین دیکھتے ہیں آن کی تازہ اور اہم قبر اسلام علیکم ناظرین خسوہ سیون نیوز چینل میں آپ کا استقبال ہے میں آپ کا دوست محمد سلمان الدین آئیے نظر دالتے ہیں آج کی اہم خبر پر ناظرین آج بطاریخ چھتیز جنوری کو خسوہ سیون نیوز چینل کے آفیس پر پرچم کشائی کے بعد سیٹیفیکٹ ڈسٹیبیوشن کا پروگرام ببل میں آیا جس کے مہمانے خصوصی عثمانیہ یونیورسٹی کے ایسی بی جناب سادیہ صاحب تھے ایسی بی صاحب کے ہاتھوں پرچم کشائی کے بعد سیٹیفیکٹ ڈسٹیبیوشن کا پروگرام شروع کیا گیا جس میں تمام سوشل ورکرز اور چینل سے وابستہ ریپورٹرز کو ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے سیٹیفیکٹس اور گورڈن گولڈ میڈل کے ذریعے ان کی حوصلہ افضائی کی گئی جس میں موجود خسوہ سیون کے وائس اوور اور اینکر مہترما یاسمین بیگم صاحبہ بھی موجود تھے جنہوں نے اپنی آواز کے ذریعے نہ صرف خسوہ سیون بلکہ شہر حیدراباد کے کئی چینلز کو اپنی بہترین آواز کے ذریعے نیوز ریڈر کی حیثیت سے کام کیا اور کئی چینلز کو شہرت حاصل بھی کروائی مہترما یاسمین بیگم صاحبہ کی آواز کو خسوہ سیون نیوز شہر کے ذریعے نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرون ممالک جیسے کے سعودی عرب، آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، لنڈن، انگلینڈ اور دبائی میں بھی رہنے والے ہندوستانی شہری بڑے اتمنان اور خواہش کے ساتھ ان کی آواز کو نیوز کے ذریعے سنتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں ناظرین انسان کی اہمیت اس کے کام سے جانی جاتی ہے اور یاسمین بیگم نے اس چیز کو آج واقعی بھی کروایا جب ان کے بارے میں مہمان خصوصی ای سی پی صاحب کو بتایا تو وہ بھی مہترما یاسمین صاحبہ کا انتظار کر کے ان کے آنے کے بعد پچم خوشائی کی اور ملاقات کر کے خوشی کا اظہار بھی کیا اس پروگرام کی سرپرستی کا انتظام خسوہ سیون کے ایڈر انچیف جناب خاضی حافظ محمد علی صاحب نے کی اور تمام آنے والوں کا شکریہ ادا بھی کیا آئیے دیکھتے ہیں آج کے اس پروگرام کے کچھ خاص چھل کیا موسیقی موسیقی مزید افصادات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل خسوہ سیون سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اگر ہمارا ویڈیو پسند آئے تو ایک اور کمنٹ ضرور کریں اللہ حافظ